اسلام علیکم سٹوڈنٹ سٹوڈنٹ ہم نے اپنے لانس لیکچن میں پڑھا تھا کہ لینئر ڈیفرینشل کوئیشن کیا ہوتی ہیں اور اس سے لیٹے ہم نے ایک اگزامپل بھی کی تھی آج کے اس لیکچن میں بھی ہم یہ سیکھیں گے کہ اگر ہمارے پاس لینئر ڈیفرینشل کوئیشن گیون ہو تو ہم اس کو کس طرح سے سولٹ کرتے ہیں اس کا سلوشن کس طرح سے فائنڈ کر سکتے ہیں تو آئیے ہی لیکچن ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں Initial value problem Initial value problem given ہے اور اس کا نیکہ کرنا ہے solve کرنا ہے problem Training dr over d theta plus r into tan theta equal to co square theta اور جو condition initial Carolyn r over five by four equal to one ساب سے پہلے ہم یہ چیک کرتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس دیفرینچل ایکویشن گیون ہے کہ یہ لینیر دیفرینچل ایکویشن ہے تو یہ ذرا یاد کرو ہم نے لینیر دیفرینچل ایکویشن کی کیا ڈیفنیشن پڑھی تھی کہ کوئی بھی ایکویشن جو اس فارم میں لکھی جا سکتی ہو دی وائے اوبر دی ایکس پلاس پی اوہ ایکس وائے ایکوال ٹو کی اوہ ایکس کہ جس ڈیپینڈنٹ ویریے بل کا ڈیریویٹیم ہو وہ ایدھر فانکشن کے ساتھ ملٹیپلائییں اور اس کے ساتھ جو ایکس ہے وہ ملٹیپلائی ہی ہونا چاہیے تو ایدھر بھی ہمارے پاس فانکشن آف وائے آنا چاہینے یا اس کے علاوہ ہم بات کریں تو ہمارے پاس دی آر اوور دی ثیٹا پلاس پھر یہاں پہ ہمارے پاس فنکشن آف ثیٹا ہونا چاہیے ساتھ میں ایدھر کیونکہ آر آرہا ہے آر ملٹیپلائی ہونا چاہیے اور ایدھر بھی ہمارے پاس فنکشن آف ثیٹا ہونا چاہیے یہ ہم نے یہ انڈیفرینش ایکویشن میں پڑھا تھا تو چیک کرو درہ دیکھو دی آر اوور دی تھیٹا یہ کنیشن دی آر اوور دی تھیٹا اس کا مطلب جہاں پہ ہمارے اور فنکشن آف ثیٹا ہونا چاہیے چیک کرو دیکھو آر ملٹیپلائی ہو رہا ہے وہ جو فنکشن آف ثیٹا میں آ رہا ہے اور اس کے تویا چیزم فنکشن آف ثیٹا ہے اس کا مطلب یہ جو گیون ڈیفرینشل وتیوشن ہے یہ مارے پاس کیا ہے لینئر ڈیفرینشل تویا ہے اب لینئر ڈیفرینشل قویشن کہنے سول کرنے کیسے سکھا تھا کہ سب سے پہلے جو ہمارے پاس ایکویشن گیون ہوگی ہم نے اس کو 1 کہہ دینا ہے ہم نے سپورز کر دیا کہ let dr over d theta plus r tan theta equal to cos کے 3 type 1 اس کو ہم نے کہہ دیا 1 جب ہم 1 کہہ دیں تو ہم نے p of x کی value find کرنی ہوتی ہے پ of x کیا ہوتا ہے جو y کے ساتھ multiply value جہاں پہ جو اوپر آپ کے پاس variable آرہا ہے اس کے ساتھ جو function multiply ہوتا ہے وہ p of x ہوتا ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس p of x equal to کیا ہوگا یہاں پہ دیکھو r پسہ کیا multiply ہوتا ہے tan theta تو p of x equal to tan theta ٹھیک ہے پھر integration find کرنے کے لیے ہم نے یعنی کہ integrating جب ہمارے پاس p of x ملجے تو ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے integrating factor find کرنا ہوتا ہے وہ integrating factor find کرنے کے لیے ہم نے کیا formula پڑھا تھا e کی power integral p of x اور d of x ٹھیک ہے اگر یہاں پہ function of theta آرہا ہے اس کا مطلب یہ e کی power integral p of theta d theta equal ہوگا تو پھر یہاں پہ پہ جب ہم نے ایک p of x لکھ دیا ہے بیسکل یہ آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے لکھا p of x کیونکہ ہم نے پہلے سکھا p of x کے ساتھ لیکن جو بھی تر function آرہا ہوگا ہمارے پاس ہم نے بیسکل یہ ہمارے پاس کیا ہے p of theta ہمارے پاس p of x یہ ہم نے main definition میں پڑھا ہوئے variable change بھی آپ کے پاس ہو سکتا ہے اب integrating factor find کرنے کا یہ ہمارے پاس parble ہے exponential یعنی کہ e کی power یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے e کی power integral p of x اور d of x جو در function آرہا ہے اس کے respect سے ہم نے کیا کرنا ہوتا اس کو integrate کرنا ہوتا ہے یہاں پہ کیونکہ variable theta use ہو رہا ہے تو اس کو ہم نے integrate کرنا with respect to theta اب 10th theta integration student ہم نے پڑھی ہوئی یہاں ہمارے پاس کیا ہوتی ہے natural log secant theta ٹھیک ہے تو یہ ہم نے اس کی integration integration کر دی اب ہم بھی پتا e ہے وہ natural log ساتھ cancel ہو جاتا ہے تو ہمارے پاس کیا آجے گا secant theta تو یہ ہمارے پاس student کیا آگیا ہے integrating factor پھر ہم نے یہ بھی سکھاتا کہ ہمارے پاس integrating factor ہم نے given equation کا ساتھ کرنا ہوتا ہے multiply ٹھیک ہے اس کا solution فائنڈ کرنے کے لئے یہ ہمارے پاس integrating factor آیا ہے اب ہم اس کو equation 1 کیا کریں گے multiply کرتے ہیں تو ہم multiply equation 1 by secant theta اب یہ ہم multiply کریں گے تو یہ بن جائے گا secant theta dr d theta پھر اس کا multiply ہوگا یہ بن جائے گا r secant theta tan into cos theta اب اگر ہم student check کریں تو اس ساتھ پہ derivative کا formula apply نہیں ہو رہا پہلا function ویسے ہی second ویلے derivative plus second ویلے 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 اب یہ پڑھا ہو ہے secant theta جو ہے اس کا derivative کیا ہوتا ہے ہم نے یہ پڑھا ہو ہے کہ ہمارے دیتا اور tan theta ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس basically product rule apply ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو جب ہم اس کو close کریں گے تو یہ ہمارے پاس کیا بن جائے گا d over d theta r into secant theta ٹھیک ہے جب ہم اس کو open کریں گے تو یہ ہمارے پاس function ویسے is continuity plus پھر theta ہم نے کیا بڑا ہو ہے point کہ secant theta equal to 1 over cos theta کے تو یہاں میں secant theta کا formula apply 1 over cos theta تو یہ cos theta ہے اس کی power سے cancel ہو جائے گا یہ ویسے ہی اور یہاں پہ جائے جائے cos theta تو جب ہم secant theta کو multiply کریں equation 1 کے ساتھ تو اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے اس کو integrate کرنا ہوتا ہے اب ہم integrate کر دیں گے both side پہ ٹھیک ہے تو ہم پاس integral integrate cancel ہو جائے گا r second theta and cosine theta and sine theta plus c r ڈ initial value ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم کیا کریں گے اب initial value ہے یعنی condition اس کو apply کر دیں گے اب initial condition میں پاس کیا ہے اس نے کہا کہ جب ہمارے پاس theta جو ہے وہ pi by 4 ہو تو r کی value کی آتی ہے 1 آتی ہے جب theta کی value pi by 4 ہو تو r kis ke equal آتا ہے 1 ke equal آتا ہے جب value put دیتے ہیں r value ki value mary pats 1 to yaha multiply by secant theta ki value pi by 4 equal to sin pi by 4 plus c 1 is multiply y k k and secant pi by 4 equal to square root 2 2 equal to and sin theta 1 over square root 2 plus c plus minus k 2 plus c plus plus c plus c روٹ ٹو تو یہ ہمارے پاس اس گیون ڈیفرینشل کوئیشن کا سلوٹ کی آجائے گا سلوشن آجائے گا